لائن نفی جنس مطالق دو لیکچر آلڈی اپلوڈ کیے جا چکے ہیں ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج بھی اسی سے ریلیٹڈ ایک لیکچر ہے وہ کچھ کلمات پر مشتمل ہے جو لائن نفی جنس میں استعمال ہوتے ہیں لابدہ لابدہ جو ہے یہ ایک کلمہ ہے لابدہ اب یہ کلمات جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں لائن نفی جنس کے بیان میں لابدہ اس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے ضروری ہے لابدہ ضروری ہے انشاءاللہ اس کی تحقیق پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ یہ لابدہ کا ترجمہ ضروری ہے کس اعتبار سے کیا جاتا ہے اس کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے اس کی خبر کیا ہوتی ہے اس کا اسم کیا ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز اس کی طرف چلتے ہیں ہمارا سبق ہے لائن نفی جنس کا بیان آج ہم لائن نفی جنس کے اندر جس پر بحث کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لابدہ لابدہ اب لابدہ جو ہے یہ ضروری ہے کہ معنی میں استعمال ہوتا ہے لابدہ ضروری ہے کہ معنی میں استعمال ہوتا ہے کس طرح اس کا معنی ضروری ہے کیا جاتا ہے انشاءاللہ یہ بھی سیکھیں گے اور آگے مزید اس کا اسم کیا ہے اس کی خبر کیا ہے اور بھی اس کے اندر بہت سی اہم باتیں ہیں جو انشاءاللہ العزیز سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لا بدہ جہاں پر بھی لا جو ہے یہ بدہ کے ساتھ استعمال ہو لا بدہ کے ساتھ استعمال ہو تو یہ ایک نشانی ہے کہ وہ لا جو ہے وہ لا نفی جنس ہوگا جب بھی لا یہ بدہ کے ساتھ مستعمل ہو لا بدہ کے ساتھ استعمال ہو تو وہ لا لا نفی جنس ہوگا اور بدہ جو ہے یہ لا نفی جنس کا اسم ہوگا ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ جس طرح جو ہے لا نفی جنس ہوتا ہے اس لا کے ساتھ اسم بھی ہوتا ہے اور اس کی خبر بھی ہوتی ہے لہٰذا یہاں پر بدہ جو ہے یہ اس کا اسم ہوگا اچھا اب یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ لا بدہ کے حوالے سے بہت ہی اہم ترین ہے کہ لا بدہ کو ہم کس طرح ایک تو یہ ہے کہ لا جب بدہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو وہ لا نفی جنس ہوگا اور بدہ اس کا اسم ہوگا اب آگے جو ہے اس کے لیے اور دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے لا بدہ جب مستعمل ہو یعنی کہ لا جب بدہ کے ساتھ استعمال ہو تو اس کے لیے ہمیں پھر آگے دو چیزوں کی حاجت ہوتی ہے ایک محتاج اور دوسرا محتاج علے محتاج اور محتاج علے کی ضرورت ہوتی ہے لا بدہ کے لیے مثال لے لیتے ہیں مثال سے آسانی سے سمجھ آ جائے گا لا بدہ لیل آلیمی من العلمی لا بدہ لیل آلیمی من العلمی یہ مثال لے لیتے ہیں مثال سے چیز سمجھ میں آ جائے گی سب سے پہلے تو ہم نے لا جو ہے ہمیں پتا چلا کہ لا جو ہے بدہ کے ساتھ مستعمل ہو تو یہ لا نفی جنس ہوگا بدہ کا معنی کیا ہوتا ہے اب بدہ کا جو معنی ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے چارہ کار چارہ کار اس کا معنی ہوتا ہے اب لا جب اس کے ساتھ استعمال ہوا تو اس کا مطلب ہو گیا کوئی نہیں لا نہیں نفی جنس ہو گیا تو کوئی نہیں چارہ کار یعنی کہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کوئی چارہ کار نہیں ہے لہٰذا جب کوئی چارہ کار نہیں ہے مطلب ہر چیز کی نفی کر دی گئی کہ کوئی چارہ کار نہیں ہے تو اس کا اگر مفہوم مخالف مراد لیا جائے تو اس کا مفہوم مخالف جو ہے وہ ہوگا ضروری ہے محفوم مخالف ضروری ہے کوئی چارہ کار نہیں مطلب یہ ہے کہ ضروری ہے کہ ایسا ہو کوئی چارہ کار نہیں ہے جب کسی چیز کو کوئی ختم کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا پایا جانا ضروری ہے مفہوم مخالف جب مراد لیا جائے تو پھر اس کا ترجمہ ہے ضروری ہے کوئی چارہ کار نہیں ہے اٹس مین کہ ضروری ہے یہ چیز لازمی ہے ضروری ہے اس وجہ سے جو ہے وہ آسانی کے لیے اس کا ترجمہ جو ہے وہ ضروری ہے کر دیا جاتا ہے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ محتاج اور محتاج علے کی ضرورت ہوتی ہے اب محتاج اور محتاج علے کی ضرورت ہوتی ہے محتاج سے مراد یہ ہے کہ جس کو کسی شیع کی حاجت ہو اب اس کی عربی کلام کے اندر جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ جو محتاج ہوتا ہے اس کے اوپر حرف جر لام داخل ہوتا ہے جو محتاج ہوتا ہے اس پر حرف جر لام داخل ہوتا ہے اور جو محتاج علے ہوتا ہے اس پر حرف جر من داخل کیا جاتا ہے حرف جر من داخل کیا جاتا ہے محتاج پر حرف جر لام داخل ہوگا محتاج علے پر حرف جر من داخل ہوگا اب یہاں دیکھیں لام جو ہے وہ عالم پر داخل ہے لابدہ لیل عالمی عالم جو ہے محتاج ہے عالم کس چیز کا محتاج ہے عالم علم کا محتاج ہے لہٰذا عالم پر لام حرف جر داخل ہے اچھا محتاج علیے کس کا ہے محتاج علیے علم کا ہے علم پر من داخل ہے عالم محتاج ہے علم محتاج علے ہے یعنی عالم کو علم کی حاجت ہے اب اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو ضروری ہے عالم کے لیے علم کا ہونا لفظی ترجمہ اگر کر لیں ضروری ہے عالم کے لیے علم کا ہونا اگر بامہارہ ترجمہ کریں تو عالم کے لیے علم ضروری ہے عالم کے لیے عالم کے لیے علم ضروری ہے عالم کے لیے علم ضروری ہے اب عالم جو ہے یہ محتاج ہے علم کا تو پہچان یہ ہے کہ لام جس چیز پر داخل ہوگا وہ ہوگا محتاج اور من جس چیز پر داخل ہوگا وہ ہے محتاج علے ان دونوں چیزوں کا لا بدہ جب مستعمل ہو لا بدہ کے ساتھ مستعمل ہو تو اس کے لیے محتاج اور محتاج علیکہ ہونا بھی ضروری ہے اب عالم کے لیے علم ضروری ہے لا بدہ للعالمی من العلمی عالم کے لیے علم ضروری ہے یہ ہے جی لا بدہ للعالمی من العلمی کا ترجمہ اور اس کی تحقیق یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ لا جو ہے جب بدہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو یہ اس کا اسم ہوگا اب ہمیں اس کی خبر کی بھی حاجت ہے تو جار مجرور جو ہے یہ خبر بنتے ہیں جار مجرور جب متعلق ہو کر خبر بنتے ہیں اب یہاں پر اس کی دو طرح سے ترقیب کی جا سکتی ہے نمبر ون یہ ہے کہ لیلعالمی لیلعالم کو ظرف مستقر بنا کر خبر اول بنایا جائے اور من العلمی اس کو بھی ظرف مستقر بنا کر یہ لیلعالمی خبر اول ہو جائے گی خبر اول اور من العلمی اس کو بھی ظرف مستقر بنا کر اس کی خبر ثانی بنایا جائے لیلعالمی خبر اول اور من العلمی خبر ثانی یہ ہے ایک ترقیب اور دوسری ترقیب بھی اس کی کی جا سکتی ہے کہ لیلعالمی جو ہے اس کو ظرف مستقر بنا کر یہ ظرف مستقر ہو جائے اور متعلق ایک ہی نکالا جائے اسی کے متعلق جو ہے من العلمی کو اسی کا ظرف لغو لیلعالمی کو ظرف مستقر اور من العلمی کو ظرف لغو من العلمی کو ظرف لغو بنا کر ان دونوں کو جو ہے اس کی خبر بنا دیا جائے لا بدہ لا نوی جنس کا اسم بدہ لیلعالمی من العلمی لیلعالمی کو ظرف مستقر من العلمی کو ظرف لغو بنا کر اس کی خبر بنا دیا جائے یا ان دونوں کو الگ الگ بھی خبر اول اور خبر ثانی بنایا جا سکتا ہے یہ ہے لا بدہ لا بدہ کی تحقیق لا بدہ کا مانا مفہوم مخالف سے کیسے ضروری ہے مانا مراد لیا جاتا ہے یہ لا بدہ عام طور پر بہت سی جگہ پر استعمال ہوتا ہے کہیں پر کسی تنبیہ کے لیے یا مطلب کسی بھی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اجاگر کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ ہے لا بدہ کا استعمال لا بدہ کی تحقیق اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں علم نحاب سیکھنے سیکھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائی خاتم نبی جل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد